خواہشات کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے اتنا بڑھ جائیں گی اگر یہ تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کریں گے تو یہ بڑھتے بڑھتے ازدہہ بن جائے گا اور آپ کے کابو سے باہر ہو جائے گا ایک ایسا ازدہہ جس پر آپ کابو نہیں پاسکیں گے کبھی بھی زندگی میں ایسا کچھ بھی جو کبھی دل میں ایسا آئے کہ میں یہ کر جاؤں میں وہ کر جاؤں تو دیکھیں اگر جب تک وہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اس کو مت کریں چار لوگوں سے مشورہ لے لیں کچھ لوگوں سے پوچھ لیں کچھ بڑھوں سے بات چیت کر لیں زندگی کی اس خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے بار بار خوشیاں ہمارا دروازہ نہیں کھٹکائیں گی دیکھیں خواہش کا سامپ اب ہم جس سامپ کی بات کر رہے ہیں وہ خواہشات کے لپیٹے میں ہے خواہشات کس چیز کی خواہش چھوٹی موٹی خواہشیں اچھی لگتی ہیں انسان کو پر امید کرتی ہیں باعتماد کرتی ہیں زندگی گزارنے کا کوئی تو زریعہ ہو کوئی تو ایم ہو کوئی تو مقصد ہو یہ خواہشات ہی تو ہیں جو ہمارے مقاصد میں شامل ہوتی ہیں اور انہی کے زریعے انہی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی 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 یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ بھی چھوٹی موٹی خواہشات بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ایسی خواہش کہ بہت بڑا گھر ہو بہت زیادہ بڑی گاڑی ہو بہت ساری گاڑیاں ہوں بہت ساری خوشیاں ہوں بہت کچھ ہو لوگوں کے گھر کو لوٹ کر اپنے گھر کو سجایا جائے لوگوں کا دل دکھا کر اپنے گھر کو بنایا جائے لوگوں کو نیچہ دکھا کر اپنے گھر کو بھرا جائے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر کے ان کا کسی بھی طرح کا حق کھا کے غبن کر کے غیبت کر کے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے لوگوں کو پاگل بنا کر ان کا حصہ زبط کیا جائے تو یہ کسی بھی طرح کی خواہش کو پورا کرنے کا بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے خواہشات جب حد سے بڑھ جائیں تو وہ زہریلا سانپ اور ازدہا بن کر ہی سامنے آتی ہیں اور ہم وہ چیز چھپا نہیں پاتے کیونکہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے موہ پر وہ بات ہوتی ہے مجھے ایسا کرنا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے زندگی کسی بھی موڑ پر آپ کو کچھ بھی مل جائے نہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ انسان ہے ہی ناشکرہ وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے ایک چیز جو اس کے پاس آ جاتی ہے پھر وہ اس کو سائیڈ پر رکھے ایک دو دن انجوائے کرتا ہے نو ڈاؤٹ اس کے بعد پھر سائیڈ پر رکھے اس کو آگے بڑھتا ہے مجھے اور وہ چاہیے مجھے اور ایسا کچھ چاہیے کس لیے یقین کریں اگر ہر انسان صرف اپنی آسائش کے لیے اپنی خوشی کے لیے اپنی فیملی میمبرز کے لیے کما کے کھا کے آپس میں انجوائے کر لینا تو ہے تھوڑی سی چیزیں بھی اس کو پوری آ جائیں لیکن جب لوگ دکھاوے کی سیڈی چڑھ جاتے ہیں نا یہ بھی دکھانا ہے وہ بھی دکھانا ہے کچھ اچھا کریں کچھ ڈبل کریں کچھ ڈبل کریں کچھ اور بھی کریں دکھاوہ ہمیشہ انسان کو برباد کرتا ہے مٹی کا پتلا مٹی میں ہی واپس جائے گا مٹی کا تھا اور مٹی ہو لیا تو کیا ملا آپ کو آپ نے کیا پایا ایک انسان نے کیا پایا کتنے ہی لوگ ہیں جو آج زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا چکے ہیں آئے تھے انہوں نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے آج ان کے کام کیا آ رہا ہے ان کے وہی آمال جو انہوں نے دنیا میں اچھے کیے تھے انسان کو انسان سمجھا تھا دوست کو دوست سمجھا تھا انسانیت کے ناتے بہت سی نیکیاں کی تھی ان کے چہرے پہ نور تھا دل میں خوشی تھی اور ذات میں ان کی اتمنان تھا روح اڑ گئی روح پرواز کر گئی کچھ نہ بچا مٹی کا ڈھیر رہ گیا اور مٹی میں جا ملا کیا ملا کچھ بھی نہیں اچھی بات ہے ساف سترا پہننا کھانا اوڑنا رہنا یہ اچھا ہے اور برینڈی چیزوں کے پیچھے بھاگنا بھی اچھی بات ہے کوئی بات نہیں برینڈ بہت مہنگا ہو گیا ہے وہ اور بات ہے لیکن عام چیزیں بھی برینڈی رہی ہیں تو وہ برینڈ جو سستے میں آپ کو مل جاتا ہے اچھی قیمت درمیانی ساف ستری چیز مل جاتی ہے وہ کافی ہے اتنی بڑی بڑی خواہشات کو پالنا اور ان کو پالتے چلے جانا بھی ایک شخص کو بیمار کرتا ہے ہر وقت اس کی نظریں کسی نہ کسی طرح کی چلاکی کرنے میں لگی رہتی ہیں اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے وہ لیکن کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکالنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ جو اس کے گھر میں ہے وہ میرے پاس آجائے جو اس کے پرس میں ہے وہ میرے پاس آجائے جو اس کی جیب میں ہے وہ میرے پاس آجائے جو اس کی ذاتی جو ذاتی چیزیں ہیں اس کی اللہ نے اس کو انایت کی ہیں وہ میرے پاس آجائے انسان اسی کشم کشمے اپنے رب کی جانماس پہ بیٹھ کر بھی یہی مانگتا رہتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتہ دیکھو تو صحیح جب کا بیٹھ ہے مانگی ہی جا رہا ہے یہ دے دے وہ دے دے اس نے مجھ سے مجھے نہیں مانگا اس نے مجھے یاد نہیں کیا اس نے مجھ سے پیار نہیں کیا رب کائنات جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے وہ بھی اس بات پر حیران ہے کہ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں کتنی آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں صرف چیزوں کو پانے کے لیے ان چیزوں کی محبت آپ کو کچھ نہیں دے گی اکیلے رہ جائیں گے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھی جب لوٹ کر جانا ہے تو اتنا کافی ہے جتنا آپ نے ہنڈا لیا جتنا استعمال کرنی ہے جتنا یوز کر لیا بس ایسا نہ ہو کے گئے ان خواہشات کے ہاتھوں آپ یوز ہو جائیں سو بہتر ہے کہ کم سے کم میں خوش رہنے کی کوشش کریں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور جتنا ہے اسی کو صاف جترا کر کے جمکہ کے اپنے پاس دوبارہ سے ری ایوز کرنے کے لیے رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح مل بانٹ کر کھائیں خوش رہیں اور خوشیاں پھیلائیں اللہ پاک کو یاد کریں اس کی محبت میں وقت گزاریں اس کی محبت کا دم بھریں ہر وقت اور اس کو احساس دلائیں کہ اے اللہ پاک صرف تو ہی تو ہے میری ردگد اور کچھ بھی نہیں بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے تینکیو سو مچ